السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موطرم ناظرین آج ایک بار پھر میں کفن دفن کے تعلق سے ایک اہم اور ضروری سوال اور اس کا جواب لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آج کا سوال ہے مید کو جنازے کو کندھا دینے سے فائدہ کیا ہے اور کندھا دینے کا طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلے کندھا دینے سے سواب کیا ہے کندھا دینے سے فائدہ کیا ہے یہ آپ سمان کر لیں کندھا دینا یہ بہتی سواب کا کام ہے لہٰذا اس کو ہرگز ہرگز جب بھی موقع ملے چھوڑنا نہیں چاہیے دور کر کے کندھا دینا چاہیے تاکہ سواب کے ہم بھی حق دار ہو جائیں دکان کھلی ہوئی ہے آپ دکان پہ بیٹھیں یا آپ مارکیٹ میں ہیں وقت اتنا نہیں ہے کہ جنازے کے ساتھ خبرستان جائیں اور جنازہ پڑھیں اور کفن بفن میں شامل ہو تو کم سے کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ جلدی سے دور کر کے جنازے کو کندھا دے دیں تاکہ کندھا دینے کا جو سواب ہے کم سے کم اس کے آپ حق دار ہو جائیں کیوں؟ اس لئے کہ جنازے کو کندھا دینا سنت ہے پیانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن معاغ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو کندھا دیا ہے اور یہی نہیں بلکہ میرے آقا یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جنازے کو کندھا دیتے وقت جو آدمی چالس قدم چلے گا تو اس کے چالس قبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے چالس گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے لہٰذا ہمیں جنازے کو کندھے پر رکھ کر چالس قدم چلنا چاہے گی اور یہی نہیں پیارے آقا ہم سب کے پیشواہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو جنازے کو چاروں طرف سے کندھا دے گا اللہ تعالی اس کی حتمی مغفرت فرما دے گا یعنی یقینی طور پر اس کی مغفرت ہوگی پتا کیا چلا ان روایتوں اور ان احادیث کو سننے کے بعد پتا کیا چلا کہ جنازے کو کندھا دینا بہتی سواب کا کام ہے لہذا جب بھی ہمیں موقع ملے تو ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے بلکہ آگے بڑھ کر کے کندھا دیں اور سواب کمائیں اب رہی یہ بات کہ جنازے کو کندھا دینے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے تو جنازے کو کندھا دینے کا صحیح اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جنازے کو چاروں طرف سے کندھا دیا جائے اور ہر طرف کم سے کم جنازے کو کندھے پر رکھ کر دس دس قدم چلیں تاکہ چادس قدم پورے ہو جائیں سب سے پہلے مردے کے داہنے کندھے کی جانب سے پھر داہنے پیر کی جانب سے پھر باہیں کندھے کی جانب سے اور پھر باہیں پیر کی جانب سے کندھا دیا جائے یہ سنت اور صحیح طریقہ ہے ہاں اگر مردہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہے تو ایک آدمی آگے آگے لے کر کے اپنے ہاتھوں میں اسے چلتا رہے اور دوسرے لوگ اپنے ہاتھوں میں اسے بدلتے رہے یعنی اکے بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی لیتے رہے اور چلتے رہے اب ایک بات کا یہاں ضرور ہم کو اور آپ کو خیال لکھنا ہے کہ جنازے کے دائیں بائیں یا جنازے کے آگے نہ چلیں بلکہ جتنے بھی لوگ جنازے کے ساتھ ہوں سب کے سب جنازے کے پیچھے چلیں اور یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ جنازے کے ساتھ چلتے وقت کوئی دنیاوی بات ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں بلکہ قرآن کریم کی آیتیں کلمہ طیبہ یا درو شریف یا کچھ اور اور آدو وضائف پڑھتے رہیں اور تصور میں آخرت کو رکھیں قبر کو رکھیں میدان محشر کو رکھیں جنت اور جہنم کی نعمتوں اور تکلیفوں کو رکھیں ان چیزوں کو مد نظر رکھیں تصور میں رکھیں اور جنازے کے ساتھ چلتے رہیں اور یہ بات بھی دیان رکھیں کہ آج ہم لوگ کسی جنازے کو کندھے پر لے کر کے چل رہے ہیں کل ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم کو لوگ کندھوں پر لے کے جائیں یہ چیزیں تصور میں رہیں زبان پر اور آدو وضائف رہیں اور آپ جنازے کے ساتھ چلتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ